السلام علیکم جی میں ہوں فانی گل تو آج میں آیا ہوں اپنے دوستوں کو ڈرائیونگ سکھانے کے لیے گزشتہ ویڈیو آپ نے میری دیکھے ہوں گے جس میں میں نے خود یعنی کہ انسٹرکٹ کیا ہے کہ گاڑی کو کیسے یعنی کہ ڈرائیو کرتے ہیں اس کی کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں تو میں نے کہا کہ یوٹیوب کی حد تک ہی ہے یہاں ویڈیو میں بتا دیتا ہوں تو آج کیونہ پریکٹیکل کیا جائے تو وہ ہماری پیچھے گاڑی کھڑی ہے تو یہ ساتھ سیبلی شاہ صاحب ہیں وہ ساتھ شاہدیب گوندر صاحب ہیں تو میں بھی ان کو ڈرائیونگ سکھاؤں گا تو کچھ چیزیں ان کو بتاؤں گا جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یعنی کہ جاننی چاہیے آپ لوگ ان کے لیے ضروری ہیں جب آپ نے یعنی کہ نئی نئی ڈرائیونگ سیکھنی ہو تو کسی کھلی جگہ پہ لے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس کافی کھلی جگہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے یعنی کہ کنٹرول ڈ کمانڈ جو ہے وہ آپ کی ریس انڈ بریک اور سریڈنگ وغیرہ پر اتنی نہیں ہوتی تو ادھر یعنی کہ کھلی جگہ ہو تو پھر وہ بندہ کوئی چیز اگر مسئلہ وغیرہ ہونا لگو تو اس کو ہینڈل کر دیتا ہے کوئی یعنی کہ مصحاب نہیں ہوتا تو میں نے شاہ جی کو یعنی کہ گاڑی ڈرائیو کرنا تو سکھا دیا یعنی کہ وہ گیر شیر اور آگے پیسے تھوڑی چیزیں لگا لیتے ہیں تو آج ہم بیسیکلی کریں گے جی لائننگ بنائیں گے لائننگ میں جس طرح ایک وہ موٹر وے پولیس والے یا لائسنس والے جو آپ کو گاڑی کی جس طریقے سے آپ کا ٹیس لیتے ہیں تو اس طریقے سے بتائیں گے کہ گاڑی ریورس کرنی ہے گاڑ سے نکال رہے ہیں یا راش میں ہے تو اپنے یعنی کہ سائیڈ میررز کا کیسے یوز کرنا اور آپ نے ریورس کیسے پلاسٹر پیرس تو جس کی وجہ سے ہم لائننگ کریں گے بھی ٹھیک ہے یعنی کہ دو تین روز بنا لیں گے اور اس کا ایک آدھا ٹرن بنا لیں گے تو یعنی اس کی وجہ سے ہمیں یعنی کس صحیب آدھیں نظر آئے گا میں گاڑی کا پہلے سائز دیکھ لیتا ہوں کہ گاڑی کا سائز کتنا ہے تو پھر اس سے تھوڑا دبل کر دیں گے تاکہ ان لوگوں کو تھوڑی سی نا گاڑی سے زیادہ جگہ ملے یعنی کہ ڈرائیو کرنے کے لیے ٹرن کرنے کے لیے ریورس کرنے کے لیے فارور کرنے کے لیے تو یہ گاڑی کا میرے خیال سے یہ جی یہ میرا یعنی کہ دو فوٹ سٹرپ ہے نا اتنا گاڑی کا ہے تو میں ابھی در سے سٹارڈ کرتا ہوں یہ اس کو بنانا تو یہ میں لائننگ سٹارڈ کرنے لگا ہوں یہ لائننگ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بجائے کہتے ہیں جی مجھے جیٹ روڈ پہ یا رش میں ویسے تو میں گاڑی یعنی کہ کھلی جگہ پہ چلا لیتا ہوں پر جیٹ روڈ یا رش میں میں گاڑی چلانے سے تھوڑا سا نا ڈڑتا ہوں جگتا ہوں تو یہ لائننگ یہ ہی ہوگی اس کے لیے کہ وہ یعنی کہ ایک کسی مصروف روڈ میں یا بیزی روڈ میں وہ گاڑی ڈرائیو کارا اس کو پتا ہوگا میرے پاس اتنی جگہ اتنی لائن ہے تو میں نے اتنا ہی بس جو ہے نا یہ ہی میرے پاس جگہ اور میں نے اس ہی جگہ میں صرف گاڑی ڈرائیو کرنی ہے تو یہ چیزیں جو ہے روڈ پہ جانے سے پہلے یہ چیزیں آپ لوگوں کو ادھر تھوڑا سا آپ کا جو ڈڈر ہے وہ اترنا چاہیے آپ کو پتا ہو جائے کہ کہ کہیں انفارسنیٹلی آپ کو کچھ تنگ جگہ آگیا ہے تو آپ لوگوں کو کام ادھر کام پریکٹیکلی آپ نے ایک دو دفعہ کھلی جگہ آپ کو اس طریقے سے ٹرن کیا ہو تو پھر رنے تو بیسے اکثر گاڑی لگ جاتی ہے اب بھی ایک سائیڈک میں لگا لی ہے اب میں گاڑی سے اتنی جگہ چھوڑ دیتا ہوں ڈبل گاڑی کی جگہ چھوڑ رہا ہوں اب میں گاڑی لے اب میں گاڑی سے بی بایر دارے یعنی کہ یہ ایک یعنی کہ چوک ہوتا ہے جیسے چار راستے نکلتے ہیں تو اس طریقے سے میں اس کو بنا رہا ہوں لائنیں کام ہی لگاؤں گا کیونکہ ہمارے پاس ہی پلاسٹر صاحب پیروس کام پاڑ رہا ہے تو اس لئے چھوٹی لائن ہی لگاؤں گا وہ بیسیکل ہی در اس سے ٹرن کرنے میں ہی ہمیں جو ہے نا جو پریشانی ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے کوئی چیز جو ہے ہماری ختم ہو جائے گی ابھی یہ ادھر سے کرنا یہ کام میرے شگردوں کو چاہیے پر کر میں رہا ہوں میرے ہاتھ گندے ہو گیا یہ لائننگ لگا لیا میں نے یعنی کہ چار رستے بنا دی ہیں تو اس میں سے اگر یہ بندہ پاس کر لیتا ہے تو اس کا کافی حد تک جو ہے دور ہو جاتا ہے تو ابھی یعنی کہ فرسٹ رائی شاہ جی کی ہے میں نے بولا ہے کہ پہلے اچھے سے دیکھ لو گاڑی کہاں رہ کے کہاں ریورس کرو گے اور کتنی اس کی یعنی کہ آپ جو سٹیرنگ ہے اس کو یعنی کہ کٹ کرو گے تو پھر آپ کی گاڑی اس جگہ پہ جائے گی تو ابھی یہ کرتا ہے تو دیکھتے ہیں گیر نہیں لگا شاہ جی اس طرح کی اکثر مسٹرے کو ہو جاتی ہیں آپ نے کلچ یعنی کہ فل اکس پریس نہ کیا ہو یعنی گیر پہ پورا نہ لگا رہے ہوں کلچ پورا پریس کریں اس کے بعد پھر گیر لگائیں ہاں اب لگ گیا تو یہ اگر اکثر ہم یعنی کہ کام لیور میں بتا رہا ہوں مسٹرے کو ہو رہی ہیں یعنی کہ کٹائی کی نا تھوڑی سی کبھی سائیڈ پہ کبھی سائیڈ پہ تو وہ آہستہ آہستہ اور کم ہو جاتی ہیں اس نے مسئلہ نہیں ہے تو چلے شاہ جی اب آپ نے آنا ہے ادھر سے اور یہ اس سائیڈ پہ آپ نے گاڑی کا رخ کرنا ہے ہاں ادھر تو اکثر تو ایسی ہوتا ہے ناہے ناہے جب آپ نے اگر بیک گیر لگایا ہے تو یاد ہی رہتا فاروڑ لگانا تو فاروڑ گیر بھی پہلے لگانا ہے اس کے بعد پھر آپ نے یعنی کہ گاڑی کو کرنا ہے جب ہی آپ کٹائی کریں تو پہلے ہمیشہ اوپر والی سائیڈ پہ راکھیں جس طریقے سے اس نے ابھی کی ہے تو گاڑی یعنی کہ اگلی سائیڈ پہ لے کے جانے ہی ہے چلو بلکو لو ان ریورس جان دیو پیچھے کیونکہ جب آپ تھوڑی سی اوپر والی جگہ سے راکھ کے کٹائی کریں گے تو آپ کی گاڑی کو نیچے ٹرن کرنے کے لیے کافی جگہ بچ جائے گی اب یہ رونگ کٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے یعنی کہ کٹ کیا تھا گاڑی کا اور انہوں نے ابھی سٹریلنگ سیدھا کرنا شاید بھول گئے تھے ٹھیک ہے سٹریلنگ سیدھے کریں گے تو اس کے بعد یہ بلکو ریورس جائے گی اگر اسی کٹائی پہ راکھتے تو پیچھے جا گی ہے جو دیوار بنائی ہوئی ہے میں نے وہاں لگ جاتی ہے ہاں بلکو یہ ابھی اب شاہ جی آپ نے ادھر کو جانا ہے اس سائیڈ پر کیونکہ ہمیں یہ ٹاسک اس لیے دے رہا ہوں کہ بیک کرتے ہوئے گاڑی اس کی بلکو سائیڈ پہ دیوار کے ساتھ لگ گیا ہے اب بھی اگر اسی جگہ پہ وہ لے کے آئے گا تو کبھی گاڑی ٹرنی ہوگی اس کو چاہیے کہ یہ پھر اس جگہ پہ لے کے آئے ادھر سے رہ کے اس کا جیسے نیچے یہ جگہ خالی بن جائے ہاں بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک آگے آگے پھر اور تھوڑی کٹائی کرو تو یہ نیچے جگہ بن جائے گی تو گاڑی کے جو سائیڈ ہے وہ نہیں لگے گی اکثر آپ نے گاڑیاں دیکھی ہوں گی ان کی یہ جو دروازے ہیں نیچے یہ جو پینل بنا ہوتا ہے یہ ڈیمج ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ ہی وہ ہوتی ہے کہ وہ اکثر اپنی گلیوں سے ٹرن کرتے ہوئے بجلی کے جو کھمبے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی ہیں نیچے کوئی بنیا شنیاں بنیا ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو اب بھی انہوں نے جو ایٹی پرسنٹ پاس کر لیا اب بھی میں نے اس کو یعنی کہ تھوڑا سا ٹس ٹیسٹ بھی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ٹرن کرے گا تو انڈیکیٹر کا یوز کرے گا دوسری یہ ہے کہ پہلے تو بلکل صدی گاڑی ریورس لے کے جاتا تھا اور ٹرن کرنے کے لیے اس کو یعنی کہ فارورٹ گاڑی لے کے جاتا تھا تو تھوڑا ہی دی ہو جاتا اب میں نے اس کو بولا ہے کہ آپ بھی انڈیکیٹر کا یوز آزمی کرنا ہے انڈیکیٹر 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 آپ کے میٹر میں شو ہو رہا تھا جب انڈیکیٹر انہوں ہو جاتا ہے یہ آپ بیم یوز کر رہے ہو انڈیکیٹر یوز کرو جیسے بتایا تھا یہ لائٹیں یوز کر رہے ہو ہاں یہ ٹرن کرو ٹرن فل کر دو ٹرن دوسری سمت ہاں ادھر فل کرو فل ایسے جب آپ نے لے جانا ہے تو فل ٹرن کر دینا ہے اور بلکل آہستہ 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 آپ نے نہ بس 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 اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی صدی گاڑی بلکل نہیں جائے گی لگ رہی ہے پیچھے ٹھیک ہے تو تھوڑی سی آپ آگے کر دیں دوسری سمت کے ٹائی کر کے تھوڑی سی آگے کریں آپ کی گاڑی کے لئے جگہ بان جائے گی تو آپ پھر ڈیورس کر لو پھر اس کے بعد آپ سیدھی کر لو ویسے ابھی میں نے جگہ کھلی چھوڑی ہوئی تھی ان کی گاڑی سیدھی ہو گئی ہے چھاں جب آپ آگے لے کے آئیں پھر اس سمت آپ نے بیک لے کے جانا ہے اور انڈیکیٹر کا لازمی کرنا ہے یہ جو ان کا ٹیسٹ تھا ایک چھوٹی سی ایکسرسائز تھی تو کافی حد تک یہ کامیاب رہے ہیں تو میں تو ان کو بتاتا رہا ہوں ساتھ ساتھ اب ان سے پوچھ لیتے ہیں ان کو کیا ڈیفیکلٹری سامنے آئے ہیں کیونکہ اگر آپ نیو لرنر ہے تو ان سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو چیز انہوں نے فیسٹ کی ہیں تو آپ کو اچھے سے بتائیں گے جی شاہ جی آپ کچھ بتائیں یعنی کہ آپ جب ریورس کر رہے تھے ٹرن کر رہے تھے تو کون سی چیز مائنڈ میں تھی اور کس طریقے آپ نے کیا فرسٹ آف آل تو میں فرحان کا تینکیو کرتا ہوں کہ اس میں ٹائم نکالا اور ٹرائنگ کے مطلب کلاسز دے رہے باقی یہ ہے کہ جب فارورڈ چلاتی ہونا گاڑی بیتوں کے لئے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ سامنے سے نظر آ رہا تھے ریورس میں اتنا زیادہ سٹیرنگ کا پتہ نہیں چلتا کہ کس سائیڈ پہ آپ نے اس کو کٹنگ کرنی ہے ہی مسئلہ ہوتا ہے اور جو لیف سائیڈ ہے اس سے اتنا پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ جگہ نظر نہیں آ جاتی رائیڈ سائیڈ سے آپ کو صحیح بنا چل رہا ہوتا ہے چلے انشاءاللہ میں اویلیبل ہوں سب کے لئے تو کوئی بھی مسئلہ ہو کسی قسم کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو تب تک کے لئے اللہ حافظ